اسلام علیکم عام طور پہ جی میں کوشی کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کے کومنٹس کے اندر جو سوال بار بار پوچھا جاتا ہے میں دو چار دن اس کو فالو کر کے پھر میں اس کا انصر دے دوں مجھ سے اب ٹیماتر کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا کہ ٹیماتر کا جو سائز ہے اس کو بڑا کیسے کر سکتے ہیں اب یہاں بھی دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے آپ کی ورائٹی ہے وہ کون سی ایک ہوتا ہے چیری ٹومیٹو جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ایک گچھے کی اوپر ایک لستر کی اوپر ملٹیپل جون سی ہیں پندرہ بیس ٹومیٹر لگے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بڑا ٹومیٹر اس کا ہم رومہ بھی کہتے ہیں بیپ بھی بولتے ہیں وہ ایک گچھے کی اوپر ایک لستر کی اوپر اس کے آٹھ سے دس پھول کبھی سات ہٹ پھول اس کے بنتے ہیں مثال کے طور پر جی یہ جو ٹمارٹر کا پودا ہے نا یہ بنے گا جو ٹمارٹر جو بڑے والا ہوتا ہے نا جو ہم لوگ عام طور پہ پاکستان کے اندر اپنی ہانڈیوں میں یوز کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس قسم کے ٹمارٹر کے پھل کو بڑا کرنا ہے نا اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک کلسٹر کے اوپر اس کے اوپر جی ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن نائن ساورز ہیں ٹھیک ہے اور میں سے کچھ فوڈ بنا ہوئے ہیں تو آگے سے نا یہ جو دو تین ہیں اس کا ہیڈ پنچ کر دیں کوشش کریں کہ جو آپ کا گچھ ہے نا جو پھولوں کا جو کلسٹر ہے اس کے اوپر بس چار پانچ پھول رہ جائیں تو پھر جو آپ کا ٹمارٹر ہوگا نا اس گچھے کے اوپر جو ٹمارٹر لگے گا ایک اس سارے کا سائز بھی ایکول ہوگا اور بڑا ہوگا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں جی کہ جون سے یہ میں نے تار دی ہیں کہ ہم لوگ ٹمارٹر زیادہ لیں تو پھر فار شور کے جو آپ کا سارا سائز ہے نا ٹمارٹر کا وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کیونکہ پھر جو انرجی ہے وہ ایک طرف انرجی لینی ہے جی صرف پانچ پھولوں نے ٹمارٹر بننے کے لیے ایک طرف انرجی لینی ہے جی آٹھ نو پھولوں نے ٹمارٹر بننے کے لیے تو فار شور کے جتنی انرجی ڈسٹریبیوٹ ہوگی اتنا جون سے نا پھر وہ سائز کا موتو چلا جائے گا موسیقی